پتی ایک آئیہ صدقاری بیس سال کی شادی شدہ زندگی اور دو پیارے پیارے بچے اس کے پاس سب کچھ تھا مگر اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے اس کے ہستے کھیلتے پریوار کو اجاد کر رکھ دیا اور آخر میں اس نے بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اسلام علیکم نمسکار عدف سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ گوا دیا اور بدلے میں اسے ملی موت کہانی پوری سمجھنے کے لئے آپ کو میرے ساتھ بیس سال پیچھے چلنا بڑے گا جہاں پر تمیل نادو کی رہنے والی سوریا نام کی لڑکی کی شادی گجرات کیڑر کے ایک آئی اے ایس عدکاری رنجیت کمار جے کے ساتھ ہوئی تھی رنجیت اپنی پتنی سے بہت پیار کرتے تھے کچھ سالوں کے بعد دونوں کے یہاں ایک بیٹے اور ایک بیٹی نے جنم لیا پریوار پورا ہو چکا تھا بچوں کے ساتھ پتی پتنی مزے سے زندگی گزار رہے تھے وقت بیٹا گیا اور دھیرے دھیرے چیزیں بدلنی شروع ہو گئیں کچھ وقت پہلے کی بات ہے سوریا کی ملاقات ایک گینگسٹر سے ہوئی جس کا نام مہراجہ تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے وقت بیٹا گیا اور مہراجہ اور سوریا کی اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا جند ہی ان کے افیر کی خبر سوریا کے پتی رنجیت کو لگ گئی رنجیت نے سوریا کو سمجھایا بجھایا مگر سوریا لگتار مہراجہ سے ملتی رہی جب سوریا باز نہیں آئی تو اکثر دونوں کے بیچ جھگڑے رہنے لگے اور ایک دن سوریا اپنے پتی رنجیت کو چھوڑ کر اپنے مائے کے تملنا ڈعا گئی یہاں آ کر سوریا نے مہراجہ کو بھی یہی بلا لیا اور دونوں وہی پر رہنے لگے لیکن سوریا یہ نہیں جانتی تھی کہ انڈن ورڈ کے لیے کام کرنے والا مہراجہ اس کی دولت پر نظر رکھتا تھا ایک دن اس نے سوریا سے کہا کہ وہ سیلون کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سیلون کھول سکے اس کے لیے اس نے سوریا کو پروپرٹی کا کچھ حصہ بیچ کر اس کے ساتھ سیلون کا بزنس کرنے کے لیے تیار کر لیا اسی بیچ تملناڈو پولیس نے قتل کے ایک معاملے میں مہراجہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا مہراجہ ایک گینگسٹر تھا اور سوریا کے ساتھ رہنے لگا تھا اس لیے تملناڈو پولیس نے ایک گینگسٹر کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے عاروپ میں سوریا کے خلاف بھی ریپورٹ درش کر لی اب سوریا بڑی طرح سے پھس چکی تھی ایک طرف تو قانونی شکنجا اور دوسری طرف اس نے مہراجہ کے بزنس میں جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی پھس چکا تھا سوریا پشو پیش میں چلی ہی رہی تھی کہ اسی بیچ اس کی ملاقات ایک مہلہ سے ہوتی ہے مہلہ کا نام لکشمی تھا دھیرے دھیرے دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور سوریا اپنے من کی ساری باتیں لکشمی کو بتا دیتی ہے وہ سوریا سے کہتی ہے کہ وہ اپنی کچھ پروپرٹی اسے بیز دے تاکہ وہ ان سب جنجٹوں سے چھٹکارہ پا کر پروپرٹی کے پیسوں سے چین کی زندگی جی سکے سوریا اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن سوریا نہیں جانتی تھی کہ جس لکشمی پر وہ آنکھیں موند کر بھروسہ کر رہی ہے اور اسے اپنی ساری باتیں بتا رہی ہے وہ دراصل مہراجہ کے گینگ کی ہی ایک میمبر تھی جس کو مہراجہ نے ہی سوریا کے پاس بھیجا تھا سوریا لکشمی کی باتوں میں پوری طرح سے پھس چکی تھی سوریا کو پیسوں کی ضرورت تھی اسی کے چلتے اس نے اپنی مہنگی پروپرٹی بہت کم داموں میں لکشمی کو بیج دی کچھ وقت بعد ہی کورٹ کچھری کے معاملوں میں فسا ہونے کے چلتے سوریا کے سارے پیسے پھر سے ختم ہو گئے وہ پھر سے لکشمی سے ملی اور اس سے مدد مانگی لکشمی نے اس سے پھر کہا کہ وہ اپنی کچھ اور پروپرٹی اسے بیج دے تو وہ اسے پیسہ دے دے گی لیکن اپنی باقی کی پروپرٹی بیسنے کے لیے سوریا تیار نہیں ہوئی اس بات کو کچھ ہی دن بیتے ہوں گے کہ ایک دن اچانک کوئی لکشمی کے بیٹے کو کٹنیپ کر لیتا ہے لکشمی اپنے بیٹے کے کٹنیپ کیا جانے کا الزام سوریا پر لگا دیتی ہے جبکہ اس کا کٹنیپ مہاراج نے خود ہی کروایا تھا کٹنیپر لکشمی کے بیٹے کو چھوڑنے کی عیواج میں دو کروڑ روپوں کی مانگ کرتا ہے پولیس سوریا کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کرتی ہے لیکن وہ لگتار پولیس کو یہی بتاتی ہے کہ اس کا اس کٹنیپنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیس بھاگ دوڑ کر کے کسی طرح سے لکشمی کے بیٹے کا پتہ لگا لیتی ہے اور کٹنیپر سے اس کو واپس لے آتی ہے لیکن سوریا پوری طرح سے کنگال ہو چکی تھی اس کے پاس اب نہ تو پیسہ رہا تھا نہ ہی اسے پیار کرنے والا یا پناہ دینے والا کوئی اور اس کے ساتھ تھا اس مشکل وقت میں اسے اپنے پتی رنجیت کی یاد آئی اس نے فیصلہ لیا کہ وہ واپس گجرات اپنے پتی کے پاس جائے گی سوریا گاندینگر گجرات میں اپنے پتی رنجیت کے گھر پہنچی لیکن رنجیت سوریا سے تنگ آ کر پہلے ہی کوٹ میں طلاق کی ارضی ڈال چکے تھے سوریا نے رنجیت سے ملنے کی بہت کوشش کی لیکن سیکیورٹی نے سوریا کو اندر نہیں جانے دیا اپنی زندگی سے پریشان ہو کر سوریا نے رنجیت کے گھر کے باہر ہی زہر کھا لیا آنان فانان میں اسے اسپتال لے جائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی اتنے بڑے حاصلے کے بعد نہ تو آئی اے ایس پتی رنجیت کی اور سے پولیس میں کوئی شکیت درس کروائی گئی اور نہ ہی سوریا کے پریوار کی اور سے جس کے چلتے گجرات پولیس نے اس پر آگے کاروائی نہیں بڑھائی لیکن اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے سوریا نے ایک سوسائیڈ نوٹ ضرور چھوڑا جس میں اس نے لکھا کہ اس نے کسی کا کٹنیپ نہیں کیا اسے مہراجہ نے بری طرح سے فسا دیا ہے اسے نہ تو اس کے پریوار کا چھوڑا اور نہ ہی بجنس کا وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے جس کے چلتے وہ یہ قدم اٹھا رہی ہے تو اس طرح سے سوریا نے اپنی زندگی ختم کر لی تو یہ تھی آج کی ایسی کہانی جو ہمیں سکاتی ہے کہ حوص کی آگ انسان کو اس طرح سے جلا کر رکھ دیتی ہے کہ وہ نہ گھر کا رہتا ہے اور نہ ہی باہر کا سوریا نے ایک آئی ایس پتی کے ہوتے ہوئے بھی ایک گینگسٹر سے عشق کیا جس کا خمیازہ اسے اپنی جان دے کر چکانا پڑا آپ بھی پوری طرح سے الٹ رہیے اپنے آس پاس ہونے والے ہر گھٹنا کرم پر پوری طرح سے نظر رکھئے ستر کر رہیے سورس رہیے اور دیکھتے رہیے کرائی ملچل وید نبیل اختر جائیں